مانی اکھلیش یادو جی جب آئے تو پریجنوں کے ساتھ پیٹھے ہمارے پریوار کی سبھی صدق سے بھی تھے مائلائیں بھی تھیں اور ہم سب لوگوں نے اپنی پیڑا کو اپنے دکھ کو ان کے سامنے بتایا بھی وقت بھی کیا وہ خود بھی جانتے ہیں بہت سی چیزیں تھیں انہوں نے کہا تو ہم نے آپ سے اسی دن ہی انہوں نے شوک وقت کیا تھا گھٹنا کے ترنت بعد اب اگر انہوں نے کوئی مانگ کی ہے سپریم کورٹ کے جج سے سیٹنگ جج سے تو یہ ویلکم کر دیں یوگ ان کی مانگ ہے ہم نے آپ کو بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں کہ بھارت میں لوگ تنتر ہے اور لوگ تنتر کی ویوستہ میں راجنیتک دل اور وہ بھی اتر پردیش کے پلیٹ فارم پر سماج وادی پارٹی اور اس کے راشتی ادھیاکش تو اب اس کو جس چشمے سے جو دیکھے ان کا کہیں آنا جانا ایک راشتی ادھیاکش کا اتر پردیش میں تو بانے رکھتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھتیجے ہیں مننو انساری صاحب وہ سماج وادی پارٹی کے ہی ویدھائک ہیں ہم سوائم گازی پور لوگ سبا سیٹ پر مانی اکھلیش یادو جی نے سماج وادی پارٹی کی سوچی میں اپنے کانڈیڈیٹ کی حیثیت سے چناؤ لڑانے کا ہم پر بھروسہ کیا ہمارا نام دیا ہے اس میں بھائی یہ کیسے ایک تو صبحاویق بات ہے جب اس کوئی مکھیا اور اپنے اس پریوار سے پارٹی بھی ایک پریوار ہے اس پریوار سے جڑا ہوا کوئی ویکتی پیڑیت ہے دکھی ہے اور اس کے پاس وہ جاتا ہے اسے سانتونا دیتا ہے تو یہ تو صبحاویق ہے کہ اس کو ان کے آنے سے کافی راحت ملی ہوگی ہمت ملی ہوگی اب باہر کی چرچاؤں کو تو ہم نہیں جانتے ہم نے آپ کی چرچہ دیکھی تھی کہ اسید الدین اور ایسی صاحب آئے تھے افضال صاحب نہیں ملے میں بیمار تھا بیمار اب بھی ہوں فرق دونوں کے آنے میں یہ تھا کہ ایک ایک بجے رات میں آیا تھا اور ایک ایک بجے دن میں آیا تھا جو ایک بجے دن میں آیا تھا اس سے میری ملقات ہوئی اور جو ایک بجے رات میں آیا تھا میں کہا کہ میں بیمار ہوں اس پر غم کا پہاڑ توٹا ہے اور یہ کمنٹ شوشوبت نہیں کرے گا یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے بڑے بھائی صفقت اللہ صاحب بھی نہیں ملے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بڑے بھائی سوم سلات کے پابند آدمی ہیں اس ورش پچاسماں ورش ہے ان کا جب رمضان کے مہینے میں وہ تیسو روزہ بھی رہتے ہیں اور انتیم دس دن اتکاف کہا جاتا ہے ایک طرح کی وشیش پوجا ہے یہ ایک طرح کی وشیش عبادت ہے تو وہ پچھلے پچاس ورشوں سے اتکاف میں مسجد کے اندر سمائے گزارتے ہیں وہیں رہتے ہیں وہیں روزہ رہتے ہیں وہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہیں سوتے ہیں ان کا چوبیس گھنٹے کا روٹین دس دنوں تک ایت کیا چاند دیکھنے کے بعد ہی وہ گھر لوٹیں گے چاہے کئیسی بھی پرستیتیاں بہت غلط ہے سولہ مقدمہ کے سو موریا پہ رہا ہے سولہ مقدمہ کے ملجم ہے تین سو دو کے بھی ملجم ہے خود مافیاں ہیں اور بیدھائک کا چناؤں بھی ہار گئے اور وہ بے شرم لوگ ہیں کہ ہارنے کے بعد بھی پد سوئی کار ہے اور ایسے لوگ لمبی لمبی بات کرتے ہیں تو کیا کرنا نوہ کتنا بال ہمارے سرواں میں بابو صاحب یہ پوچھلے رہوان ان نوہ کہلے رہوان کہ بابو صاحب اب اگویں آواتا کہ سو موریا یا یوگی آدیتناتھ اور ان کی سرکار یا مودی جی اور ان کا ان کا جو تلسم ہے وہ بھارت کی جنتہ کے سامنے ٹوٹ چکا ہے اس گھٹنا سے ہی نہیں پورے دیش کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے دب گیا اس طرح کی گھٹناوں میں الیکٹورل بانڈ کا مدہ دب گیا اس طرح کی گھٹناوں میں جو مانی سروچ نیالے نے ابھی نوٹیس جاری کر کے پوچھا ہے کہ کیوں نہ ای بی ای ماشین اور وی وی پائٹ کی نکلی ہوئی پرچی کا ست پرتشت ملان کیا جائے آگے چل کے اگر اس کے سمبند میں آدیس ہو گیا ست پرتشت کا تو تو کہانی ختم ہو جائے گی ای وی ایم مشین کی کہانی ختم ہو جائے گی بیمانی نہیں ہو پائے گی اب موسیقی